بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عن قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس رواہ البخاری حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتے اس حدیث مبارکہ میں ان ناس کا لفظ عام ہے جو کہ مسلمان اور کافر نیک اور بد سب کو شامل ہیں اور اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دیئے کہ رحم جو ہے یہ سب کا حق ہے چاہے کوئی انسان مسلمان ہو چاہے کافر ہو چاہے نیک ہو چاہے بد ہو ہر ایک جو ہے وہ رحم کا مستحق ہے رحم دیلی جو ہے یہ اتنا عالی وصف ہے کہ اگر کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ بہت ہی خوش نصیب ہے اور اللہ رب العزت یہ جو رحم دیلی کی صفت ہے اس کی وجہ سے انسان کی بخشش فرما دیتے ہیں چنانچہ حضرت ابو مرہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص سفر کر رہا تھا اور سفر کرتے کرتے اس کے اوپر پیاس کا غلبہ ہو گیا تو اسے راستے میں ایک کونہ میلا چنانچہ وہ پانی پینے کے لئے اس کونے میں نیچے اترا اس کے پاس کوئی ایسا برتن نہیں ہوگا ڈول وغیرہ نہیں ہوگا جس کے ساتھ وہ پانی حاصل کر سکے لہٰذا وہ کونے میں اترا اور پانی پی کے باہر نکل کے چل پڑا اچانک اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو اوپیاس کی شدت کی وجہ سے کیچڑکا رہا تھا اس آدمی کے دل میں رحم آیا اور اس کتے پر اس کو ترس آیا تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور رسی کے ساتھ باندھا اور کونے سے پانی نکالا کے خودے کو پلایا ہے اللہ رب العزت کو اس کی اس رحم دیلی پر اس قدر یعنی خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی اس کے مقابلے میں بے رحمی جو ہے وہ ایسی بری صفت ہے کہ بعض وقت اللہ رب العزت اس کی وجہ سے انسان کو جہنم میں بیج دیتے ہیں چنانچہ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بے رحم عورت اس لیے جہنم میں گرا دی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا اور باندھ کر اس کو بھوکا مار ڈالا نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے آزاد چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوروں سے اپنی غزہ حاصل کر لیتی تو اللہ رب العزت نے اس کی اس بے رحمی کے اوپر اس کو جہنم میں داخل کر دیا بعض لوگ اس قدر سنگ دیل ہوتے ہیں کہ ان کو کسی پر ترس نہیں آتا ان کو کسی پر رحم نہیں آتا چنانچہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے اپنی کساوتِ قلبی اور سنگ دیلی کی شکایت کی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یتین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو گویا کہ نبی علیہ السلام نے سنگ دیلی کا یہ علاج ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اندر سنگ دیلی ہے تو وہ یہ دو کام کر لیں ایک تو یتین کے سر پر شفقہ سے ہاتھ پھیرا کرے اور دوسرا مسکین کو کھانا کھلایا کرے اگر کوئی شخص ایسا کرے گا اور بتکلف ہی کرے تو اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر رحم دیلی کا مادہ پیدا کر دیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی مخلوق پر رحم کرنے کی توفیق رسیب فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین